بھارتی کسان یونئر کے لیڈر راکیش ٹکیت تین دنوں کے بیہار دورے پر ہیں پہلے ہی دن راکیش ٹکیت نے بیہار میں بڑے آندولن کی ہنکار بھری بیہار میں راکیش ٹکیت کو سابق وزیر جرات صدھاکر سنگھ کا سپورٹ ملا یہ وہی صدھاکر سنگھ ہے جو وزیر جرات رہتے ہوئے سی ایم نتیش کمار کی پولیسیوں کی مخالفت کرتے رہے اب کسان لیڈر راکیش ٹکیت کا ساتھ ملا ہے بیہار میں کسان لیڈر راکیش ٹکیت کی ہنکار بیہار میں بڑے آندولن کا انتباہ بیہار میں کسان لیڈر راکیش ٹکیت بڑے آندولن کی تیاری میں ہے تین دنوں کے بیہار دورے پر پہنچے راکیش ٹکیت اب نتیش ترکار کے لیے ٹینشن بن سکتے ہیں آنے والے دنوں میں راکیش ٹکیت کسانوں کے مدے پر بیہار میں بڑے آندولن کی تیاری میں ہے ایم ایس پی گارنٹی قانون اور چوتھا کرشی رون میپ چار کو لی کر راکیش تکہت نتشترکار کو ٹینشن دے سکتی ہے راکیش تکہت بیہار کے سابق وزیر زرائط سدھاکر سنگھ کے ساتھ مل کر نتشترکار کو چنوٹی دے سکتے ہیں سدھاکر سنگھ لگاتار نتشترکار کے مخالفت کرتے رہے ہیں چوتھا کرشی روڈ میپ لگو ہو رہا ہے کس طرح دیکھتے ہیں آپ یہ مانکے چلیں کہ چوتھا کرشی روڈ میپ کے آنے کے بعد ہم نے بحث کریں گے کیا اس میں تتھے ہیں نہیں ہیں لیکن ایک بات تو صحیح ہے کہ پہلے والے جو تھے وہ ہمارے اپیچھت پڑام نہیں دیئے تھے نقصان ہوا تھا یہ پہلے میں نے بول چکا ہے سرکار میں ہے لگات پر سدھار ہوگا اس میں سبحابک سدھار ہوگا پہلے سے سدھار ہوگا وہیں دانپور کے بہتیا میں راکیش تکیٹ نے کسانوں کو للکا رہا ہے اور رسس اور موڈی سرکار پر اشاروں اشاروں میں لشانہ سادھا ہے تکیٹ نے کہا ملک آندولن سے بچے گا ناکی پولیٹیکل پارٹی سے میں نے ایک گاڑی پر لکھا دیکھا وہ گاڑی ہمارے ساتھ ہی چلی اس پر لکھرا ہندو ہندو دیش میں دوت رہ گئے ہیں اب لکھنا پڑے گا ہندو کو فائنڈ کرنا پڑے گا کہ میں بھارتی ہندو ہوں یا ناکپوریا ہندو ہوں نورنگیں ہندو جس دن یہ ہندو اپنا لکھنا سرو کر دیں گے اس دن ٹھیک ہو جائے گا ہندو اور مسلمانوں کو اپنے اپنے گاڑیوں پر لکھنا ہوگا کہ میں ہندوستانی ہوں یا ناکپوریا بھارتی کسان یونین کے لیڈر راکیش تکیٹ نے آرجیدی سپریمو لالو یادو کو خط لکھا ہے اور انہوں نے خط لکھ کر منڈی نظام نافذ کرنے کی مانگ کی ہے ساتھ ہی جو بھی زیر تعمیر منصوبوں میں کسانوں کی زمین لی گئی ہے اس کے لیے مناسب موابزے کی مانگ کی ہے بیرو ریپورت زیمیڈیا